اللہم صلی و سلم و دارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو اور سائنس کا جہاں تک تعلق ہے تو سائنس نے اس بارے میں شدید تحقیق کی ہے اس میں علماء جو ہیں وہ یہودی اور عیسائی علماء کافی پیش پیش رہے جسے جیوڈییک کرسٹین سکولرز کہا جاتا ہے کہ آخر یہ جادو ہوتا کیا ہے اور آج بھی لوگ اس زمانے میں جادو پر کیسے یقین کرتے ہیں تو سائنس نے empirically cause and effect analysis کر کے یہ بات سائنسی طور پر تو سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ جادو اصل میں ہوتا کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جادو محص ایک وہم یا فرضی خیال ہے تو انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا میں خاص طور پر یہی رائے قائم کی گئی ہے یہ کوئی فرضی عمل ہے اچھا جہاں تک امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے قول کا تعلق ہے جو ہمیں مجمع الفتاوہ میں ملا ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ پس جو شخص جنوں شیطانوں اور جادو کا انکار کرے اور جنوں کے انسانوں کے بدنوں میں داخل ہونے اور قسموں یا منتروں کے ذریعے انہیں بلانے اور حاضر کرنے کا انکار کرے تو اس نے ایسی بات کو جھٹلایا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے یعنی کہ یہ باتیں حق ہیں یہ ہوتی ہیں اور یہ possible ہیں لیکن ہمارے بہت سارے لوگوں کے علم سے پرے باتیں ہیں اور یہ ایسا علم ہے جس کا حاصل کرنے کا اللہ عز و جل نے اور اللہ عز و جل کے انبیاء کرام نے ہمیشہ سے منع کیا ہے اچھا جادو کا ایک بڑا عجیب و غریب سا واقعہ ہے اس کو امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے المستدرک میں روایت کیا ہے اور یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویاں ہیں واقعہ نقل کرنے کے بعد پھر اس کی صحت کے اوپر جو علماء کا قول ہے وہ میں نقل کرتا ہوں یہ واقعہ علماء اکثر نقل بھی کرتے ہیں یا اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے کے بعد دومت الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت بی بی آئیشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس آئی وہ رسول اللہ سے مل کر جادو سے متعلق کچھ باتیں پوچھنا چاہتی تھی جس کا اسے علم نہیں تھا تو وہ فرماتی ہیں جب اس نے اللہ کے رسول کو نہیں پایا تو بہت رونے لگی میں نے جب اسے روتے دیکھا تو مجھے اس پر ترس آ گیا وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں پڑ جاؤں گی میں نے اس سے کہا کہ مجھے پورا واقعہ بتاؤ تو کہنے لگی کہ میرا شہر مجھ سے بہت دور چلا گیا تھا پھر ایک بوڑی عورت میرے پاس آئی میں نے اس سے اپنے حال کا شکوا کیا اس نے کہا اگر وہ تو سب کرے جو میں تجھ سے کہتی ہوں تو تیرا خوابند واپس آ جائے گا میں نے کہا اچھا میں کیا کروں تو کہتی جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس دو بڑے عجیب و غریب سے جانور لے کے آئی جو کتوں سے مشابہ تھے ایک پر تو خود سوار ہو گئی اور ایک پر میں سوار ہو گئی ان کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی پر ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم شہر بابل پہنچ کر رکے ماں ہم نے دیکھا کہ دو آدمی ہیں اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے تو میں نے جواب دیا کہ میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے کیونکہ جادو اس وقت تک سکھایا نہیں جا سکتا جب تک دل میں ایمان ہو تو ہم آزمائش ہیں تمہاری اچھا لہٰذا تو ایسا کر پہلے تو کہ تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے انکار کیا کیونکہ مجھے تو میرا شعور چاہیئے تھا کہ میں نہیں لوٹوں گی انہوں نے کہا اچھا تو پھر ایسے کر وہ ایک تندور ہے اس کے پاس جا کر اس میں پیشاپ کر میں وہاں گئی تو کہنے لگی کہ اسے دیکھتے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے میں کام پٹھی میں خوف زدہ ہوئی پیشاپ نہ کر سکی واپس آگئی انہوں نے پوچھا تو نے پیشاپ کیا میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا تو نے کیا چیز دیکھی تو عورت کہتی ہے میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ پھر تو جھوٹ کہتی ہے تو انہیں پیشاپ کیا ہی نہیں تو جا تو اپنے وطن کو واپس لوٹ جا اور کفر نہ کر میں نے کہا نہیں 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 انہوں نے مجھے پھر بھیجا پھر کپ کپی تاری ہوئی پھر آئے پھر وہی سوال کیا میں نے کیا تو نہیں تھا پیشاپ اس لئے انہوں نے پہچان لیا پھر تیسری دفعہ جب میں گئی تو میں نے تندور میں پیشاپ کر دیا پس میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلو بند والا ایک گھوڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا تب میں ان کے پاس آئے اور انہیں اس بات کی خبر دی تو انہوں نے کہا ہاں اب تو سچ کہتی ہے یہ تیرے ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل کے جا چکا ہے اب تو لوٹ جا پس میں نے اس عورت سے کہا جو میرے ساتھ تھی کہ اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی اور کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے بی بی آئیشہ نے پوچھا تو اس عورت نے جواب دیا ہاں ہاں انہوں نے مجھے بتایا ہے آپ جو چاہیں گی بھی ہو جائے گا یہ گھیوں کے دانے لیجئے اور ان کو زمین میں بودیجئے چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے اس نے کہا نکلا تو پودے نکل آئے پھر اس نے کہا فصل کٹ جا تو فصل کٹ گئی پھر اس نے کہا پسکر آٹا بن جا تو آٹا بن گیا پھر اس نے کہا روٹی پک جا تو روٹی پک کر تیار ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ میں پھر بھی کچھ نہیں بولتی تو میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی یعنی یہ بی بی آئیشہ کہتی ہیں سارا کچھ میرے سامنے ہوا اور اس نے دیکھا کہ ان تمام چیزوں پر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ بی بی آئیشہ کو ان چیزوں پر کوئی حیرت نہیں ہوئی یعنی کہ جو میں نے کیا ہے وہ سب شر ہے تو بڑی شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی کہ اے ام المومنین میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا بس یہ جو آپ کے سامنے کر کے بتایا ہے بس یہی کیا ہے اس جادو سے چنانچہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بھی اس بارے میں دریافت کیا اور انہوں نے کہا بھئی ہمیں تو اس بارے میں کوئی علم نہیں اور جس چیز کا علم نہ ہو اس بارے میں ہم فتوہ دینے سے ڈرتے ہیں انہوں نے صرف اتنا ہی کہا اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی قید حیات ہو تو آپ کے لئے بس وہی کافی ہوتے تو امام حاکم نے یہ واقعہ یہیں تک بیان کیا اور کہا کہ یہ حدیث درجہ صحیح پر ہے اچھا اس قصے کا تذکرہ امام قتیب رحمت اللہ علیہ نے تعویر الحدیث میں بھی کیا ہے یہ حقیقت الجنی والشیاطین صفحہ ایڈی فور ایڈی فائف تو پھر امام ابن قدام المقدسی رحمت اللہ علیہ نے المغنی میں یہی واقعہ جو ہے بہت اختصار سے بیان کیا ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ کلام کی گنجائش ہے کہ اس واقعے کے اندر صحت میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کی صحت اتنی سٹرونگ نہیں ہے تو اس زمن میں وہ لکھتے ہیں وَلَاكِنْ هَذِهِ الْقِصَتُ فِي سَحْتِهَا نَظَرُ اس کی جو راوی ہیں ان کی صحت پر نظر ہے لَإِنَّ فِي سَنَدِهَا محمد بن عبد الرحمن بھی ابی الزیناد کیونکہ اس کی سند میں محمد بن عبد الرحمن بھی ابی الزیناد ہے دعفہو ابن معین تو ابن معین کہتے ہیں یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے وَثِقَهُ ابن سعید کہتے ہیں نئی نئی وہ ثقہ ہے وَأَطْلَبُ فِي ذِكْرِهِ وَقِيلَ لَمْ يُحْدَسُ عَنْهُ سَوَا الْوَاقْدِ اور امام واقضی کے علاوہ اس حدیث کو اور کوئی روایت نہیں کرتا وَذَكْرُوا ابن عدی مختصرا اور ابن عدی اس واقعے کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں قَذَا فِي مِیدَانِ الْاِعْتِدَالِ تو میدانِ الْاِعْتِدَالِ میں اس کی سند یوں ہی بیان کی گئی ہے تو بہرحال یہ ایک عجیب و غریب سا واقعہ امام حاکم المستدرق میں لے کے آتے ہیں اور اسی واقعے کی طرف میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک عجیب سا واقعہ ہے جو میں آپ کو سناوں گا تو وہ یہ واقعہ ہے اور اس کی سند اور امہ اکرام کا اس میں جو قول ہیں مختلف انہوں کے پوائنٹ او ویوز ہیں وہ بھی میں نے بیان کر دیئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ جادو کا کیا ثبوت ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ